اس کی جتنی بھی الفاظ کے اندر مضمت کی جائے کم ہے پوری ریاست کو انہوں نے تباہی کے اوپر لگا لیا ہے ہر ادارے کو ختم کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رعوف حسن کا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کے بچے بچے کے دل کے اوپر جو ہے لکھ چکا ہے کہ ریاست جب ظلم کرتی ہے تو پھر ریاست رہتی نہیں ہے اللہ کرے جو طاقتور ہیں ان کو سمجھ آئے سوچ آئے کہ اس طریقے سے اپنے ملک کو انہوں نے جن کا جس ملک کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کو تباہی کی طرف لے جا چکے ہیں اور اور لے جا رہے ہیں اور لازٹ ٹائم جب میری خان صاحب سے ملقات ہوئی لازٹ ویک لازٹ حضرے کو اس بات کا خدشہ ہے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کو ہم خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں جو کچھ ازاد کشمیر میں ہوا ازاد کشمیر تو نہیں وہ تو پاکستان مقبوضہ بن چکا ہے وہ بھی مقبوضہ ہے جو کچھ کشمیر میں ہوا خان صاحب نے کہا وہ ایک ٹریلر تھا سرحد کے آپ کے کے پی کے جگہ جگہ گاؤں گاؤں مجھے خدشہ آئے کہ کہیں ملک خانہ جنگی کی طرف جو ہے اور نہ چلا جائے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں گندم کی جو صورتحال ہے کہ پاکستان کا کسان جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے کس طریقے سے زلیل کیا جا رہا ہے ساری فیصل آباد کی انڈسٹری جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے میں ایک انڈسٹری میں جو ہے بائی الیکشن میں یہاں پہ آیا تھا ان کے جو باہر کے آرڈر تھے جس طریقے سے انڈسٹری چل رہی تھی بالکل اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح کوئی ساؤتھ کوریا ہے یا چائنہ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے آج صرف کھنڈر جو ہے فیصل آباد کی کارخانیں جو ہے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ بشک کے اندر جو پاکستانیوں کی تظلیل ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی ہماری بچیوں کی ان کو بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے اور علی امین خان گھنڈپر کو میں دعا دیتا ہوں کہ عمران خان کی آرڈر کے اوپر ہم ہر کچھ کر رہے ہیں اور آج چار پانچ دن سے باقعدہ جتنے بھی ان کے خاندان کے افراد ہیں ان کی بیٹیاں ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں ان کے ساتھ میرا برابر رابطہ ہے اور ہم ظاہر ہے کہ پاسپورٹ آفس ہمارے پاس نہیں ہے فارن آفس ہمارے پاس نہیں ہے اینڈ ڈی اے میں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جاہل نالائک اور ظالم فیڈرل حکومت کو یہ بتائیں کہ ہاں ایک صوبہ جو عمران خان کی قیادت کے اندر اپنے لوگوں کا اپنے سینے سے لگا رہا ہے اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو واپس لے کے یقین کریں میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس ایک ایک بچی کی جو تصویر آ رہی ہے جس طریقے سے ان کو گسیٹا جا رہا ہے میں اور محتاط انداز کے اندر جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیٹیاں ہیں میرے قوم کا فیوچر ہے میں کہتا ہوں کہ لانت ہے حکومت کرنے والوں پر یہ جو فارم فورٹی سیون کی پیدوار ہیں ان پر ایک ہزار لانت میں بیشتا ہوں اور کوئی حق نہیں ہے ان کو لیکن ظاہر ہے کہ یہ بوٹ پالش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام ان کو ظلیل اور برباد کریں گے اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوا جس طرح باجوا جو ہے باج باگ کے گیا ہے اب کسی کسی سٹریٹ کے اوپر اس کی شکل جو ہے منعوض شکل نہیں آسکتی اسی طریقے سے ان کی شکلیں بھی خدا کے مدل سے نفرت کی نشانی بن چکی ہے نفرت کی پاکستان کا بچہ بچہ ان سے نفرت کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت پاکستان کے نوجوان پاکستان کی جو عمران خان کی قیادت ہے خدا کے فضل سے اس کرے گی کل پھر میری انشاءاللہ عمران خان سے ملکات ہے مزید ہے ذات جو خدا کے فضل سے بیلو ہے اس کی جتنی بھی الفاظ کے اندر مضمت کی جائے کم ہے پوری ریاست کو انہوں نے تباہی کے اوپر لگا لیا ہے ہر ادارے کو ختم کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رعوف حسن کا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کے بچے بچے کے دل کے اوپر جو ہے لکھ چکا ہے کہ ریاست جب ظلم کرتی ہے تو پھر ریاست رہتی نہیں ہے اللہ کرے جو طاقت وار ہیں ان کو سمجھ آئے سوچ آئے کہ اس طریقے سے اپنے ملک کو انہوں نے جن کا جس ملک کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کو تباہی کی طرف لے جا چکے ہیں اور اور لے جا رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم جب میری خان صاحب سے ملکات ہوئی لاسٹ ویک لاسٹ ہزرے کو اس بات کا خدشہ ہے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کو ہم خانہ جنگی کی طرح لے کے جا رہے ہیں دیکھیں جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا آزاد کشمیر تو نہیں وہ تو پاکستان مقبوضہ بن چکا ہے وہ بھی مقبوضہ ہے جو کچھ کشمیر میں ہوا خان صاحب نے کہا وہ ایک ٹریلر تھا سرحد کے آپ کے کے پی کے جگہ جگہ گاؤں گاؤں مجھے خدشہ آئے کہ کہیں ملک خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ نہ چلا جائے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں گندم کی جو صورتحال ہے کہ پاکستان کا کسان جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے کس طریقے سے زلیل کیا جا رہا ہے ساری فیصل آباد کی انڈسٹری جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے میں ایک انڈسٹری میں جو ہے بائی الیکشن میں یہاں پہ آیا تھا ان کے جو باہر کے آرڈر تھے جس طریقے سے انڈسٹری چل رہی تھی بلکل اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح کوئی ساؤتھ کوریا ہے یا چائنہ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے آج صرف کھنڈر جو ہے فیصل آباد کی کارخانیں جو ہے دکھائی دیتے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ بشک کے اندر جو پاکستانیوں کی تضلیل ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی ہماری بچیوں کی ان کو بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے اور علی امین خان گھنڈپر کو میں دعا دیتا ہوں کہ عمران خان کی آرڈر کے اوپر ہم ہر کچھ کر رہے ہیں اور آج چار پانچ دن سے باقعدہ جتنے بھی ان کے خاندان کے افراد ہیں ان کی بیٹیاں ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں ان کے ساتھ میرا برابر رابطہ ہے اور ہم ظاہر ہے کہ پاسپورٹ آفس ہمارے پاس نہیں ہے فاران آفس ہمارے پاس نہیں ہے ان ڈی اے میں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جاہل نالائک اور ظالم فیڈرل حکومت کو یہ بتائیں کہ ہاں ایک صوبہ جو عمران خان کی قیادت کے اندر اپنے لوگوں کا اپنے سینے سے لگا رہا ہے اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو واپس لے کے یقین کریں میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس ایک ایک بچی کی جو تصویر آ رہی ہے جس طریقے سے ان کو گسیٹا جا رہا ہے میں اور محتاط انداز کے اندر جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیٹیاں ہیں میرے قوم کا فیوچر ہے میں کہتا ہوں کہ لانت ہے حکومت کرنے والوں پر یہ جو فارم فورٹی سیون کی پیدوار ہیں ان پر ایک ہزار لانت میں بیشتا ہوں اور کوئی حق نہیں ہے ان کو لیکن ظاہر ہے کہ یہ بوٹ پالش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام ان کو ظلیل اور برباد کریں گے اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوا جس طرح باجوا جو ہے باج باگ کے گیا ہے اب کسی کسی سٹریٹ کے اوپر اس کی شکل جو ہے منعوض شکل نہیں آسکتی اسی طریقے سے ان کی شکلیں بھی خدا کے مدل سے نفرت کی نشانی بن چکی ہے نفرت کی پاکستان کا بچہ بچہ ان سے نفرت کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت پاکستان کے نوجوان پاکستان کی جو عمران خان کی قیادت ہے خدا کے فضل سے اس کرے گی کل پھر میری انشاءاللہ عمران خان سے ملقات ہے مزید ہے ذاعت جو خدا کے فضل سے بیلو دوں بہت بہت شکریہ جو نے آپ نے پارٹی سے کوئی تھی نوٹس جاری کیا ہے